ہلو فرنڈز آج میں آپ کو جو کیوکر بٹس کی ساری رینج ہے ان کے فلاورز کو پولینیٹ کیسے کرتے ہیں یہ سکھاؤں گا تو ان کے فلاور جو ہیں میل فیمل آتے ہیں ایک ہی پلانٹ پر ہے لیکن الگ لگ آتے ہیں یہ دیکھیں گی فیمل کی پہشان دیکھنی ہوتی ہے پہلے فیمل کی پہشان ہے اس کے پیچھے لگا ہوا فروٹ یہ فیمل فلاور ہوتا ہے اور اسی کے نیچے ایک میل لگا ہوا ہے یہ ابھی کھلا نہیں ہے لیکن یہ ابھی اس کے نیچے فروٹ نہیں ہے مطلب یہ میل ہے تو یہ ایسی لگتے رہتے ہیں میل فیمل بیچ بیچ میں اگر آپ تھیان سے دیکھیں تو بھی میں کرنے جا رہا سکتا ہے یہ میل ہے یہ دیکھیں میل ایک لمبا سا اس کا سٹوگ ہوتا ہے اس کی بھی ایک پہشان اور ہوتے گی اس کی پیچھے جو ڈنڈی ہوتی یہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور فیمل کے پیچھے ڈنڈی شوٹی ہوتی ہے تو یہ پیٹھے جو ہلوک دو ہوتا ہے یہ اس کا پودہ چار پودے ہیں یہاں پر اور اس میں یہ میل لگا ہوا ہے اور میل کے اندر دیکھو تو میل کے اندر ایک ہی یہ مطلب سٹیمنٹ ہوتے ہیں سارے مطلب ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں جبکہ فیمل فلاور میں یہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ فیمل ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے بس آرام سے اس کے سٹیمنٹ ایسے اتار لینے ہیں اور ساری پولنٹ اتار لینے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ فول توڑ کے ایسی اس کے فیمل کی اوپر رکھ دیتے تو وہ بھی پولنٹ سے ہے وہ ڈیبلپ ہوئے نہیں ہوتے کہ پہلی فول توڑ دیتے پھر وہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس لیے ڈیبلپ پولنٹ سے ہے پورے چھوٹے 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 ہوں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اور اب اس کو کرنا کیا ہے آپ نے لینا ایئر بڑی اور اس کو صبح صبح کرنا ہے کہ ایک بہت جوری بات ہے اب یہ دیکھیں صبح صبح کا وقت ہے اور اتنا اچھا نظار ہے اور یہ فلاور صبح صبح کھلتے ہیں شام تک آتا ہے یہ بند ہو جاتے ہیں ان کی بہت یہ پرابلم آپ کہہ لو آپ کی لئے پرابلم تو آپ نے اس کے جو سٹیگما ہے فیمل فلاور کا سٹیگما ہی رکھی ہے ہنی بیز آ رہی ہیں لیکن ہنی بیز کا ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتا ہے تو آپ نے دو چار بار ایسے ان کے اوپر سارے پولنٹ لگا رہے ہیں یہ تھوڑا سا خالی ہو گیا تو یہ سب سب کے ساتھ کرنا ہے آپ کو یہ ککڑی ہو گئی اور یہ گھیا ہو گیا گھیے کے سٹیمنٹس وائٹ کلر کے ہوتے ہیں گھیے اور لوکی کے سٹیمنٹس جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں باقی سب کی یلو کلر کے ہوتے ہیں یہ ان کی پھشچان ہے اور یہ چپن قدو یہ بھی سیم چپن قدو اور ان کی جو ہے یہ نزدیک کے رشتے داری ہیں ان کے سیڈز بھی سیم ہوتے ہیں ان کے پتے بھی دیکھی سیم سیم ہی ہیں اس میں لائنیں ہلکی ہلکی ہیں ان کا سب کچھ سیم ہے فروٹ کا لگنے کا طریقہ سب سیم ہوتا ہے ان کا تو آپ بھی ایسے لگائیے اور اپنے کومنٹس کریے